اعوذ باللہ و شیطان و عجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ و عالی محمد ناظرین ہم حاضر ہیں آنج اپنی نئی ویڈیو کے نئے موجود کے ساتھ کیا آپ سانس ٹھیک لے رہے ہیں اور صحیح سانس لینے کے فوائد اور سانس کی صحیح سانس لینے کی مشکی ناظرین برطانوی اخوار گارڈین میں چھپنے والی ایک رپورٹ کے مطابق بہت سے لوگ اپنی زندگی میں یہ سمجھتے ہیں کہ وہ سانس لینے کا صحیح طریقہ جانتے ہیں لیکن ان لوگوں کو تب حیرت ہوئی جب پتا چلا کہ وہ اپنے پھپڑوں کے نچلے حصوں میں ہوا نہیں پہنچا رہے ناظرین جوگا کے ایک انسٹرکٹر کا کہنا ہے کہ وہ دوسروں کو تربیت دینے کے ساتھ ساتھ روزورہ زندگی کا مشاہدہ بھی کرتے ہیں بقول انہیں کوئی بھی صحیح طریقے سے سانس لیتا نظر نہیں آتا یعنی اس طرح کے پیٹ پھیلے اور سینے کے اوپر کا حصہ اٹھ جائے پھر ہموار ہوتا ہوا تھوڑا سا پیچھے جائے ان کا کہنا ہے کہ بچوں کے مشاہدے میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ تین سال کی عمر تک وہ درست طور پر سانس لیتے ہیں لیکن اس کے بعد بیشتر وقات بھول جاتے ہیں کہ سانس لینے کا درست طریقہ کیا ہے ناظرین موضوع کی جانب مزید بڑھنے سے پہلے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کا بٹن دبانا نہ بھولیں تاکہ ہماری اپڈیٹڈ ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں ساتھ ہی ایک ہمبل ریکویسٹ ہے کہ ہم یہ ساری کوشش کرتے ہیں تاکہ ہم آپ کو موسٹ ایڈوانس چیزیں جو ہیں تھنٹک طریقے سے پہنچائیں لہٰذا ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو پورا سنیں دیکھیں تاکہ آپ کو اس سے کچھ فائدہ حاصل ہو سکے تو ناظرین مغربی معاشرے میں پچھلے کچھ سالوں سے صحت آمہ کی شعبے میں درست طریقے سے سانس لینے کے معاملے میں درچسپی بڑی ہے سانس لینے کے بہت سے طریقے ہیں جن میں بیٹ کو ہولو ٹروپک ڈائفرامک طریقہ شامل ہیں اسی طرح یوگا میں بھی سانس لینے کے دیگر طریقے موجود ہیں ناظرین سانس لینے کی مشکم مدافتی فنکشن نین نظام یعنی حازمے کا عمل سانس کی بیماریاں بلڈ پیشر اور منٹل سٹرس کو کم کر کے ہماری جسمانی اور دماغی صحت میں بہتری لانے کے لیے مفید ثابت ہوتی ہے ڈائفرامک سانس لینے کا طریقہ بہت اچھا اور کامیاب طریقہ ہے ناظرین جس کا مطلب ہے کہ پھپڑوں میں زیادہ سے زیادہ ہوا بھرنا اور اس عمل میں سینے اور پیٹ کے بیچ کے پتھوں کی شمولی ہے اس طرح سانس لینے سے تناؤ استراب اور منٹل سٹرس میں کمی لائی جا سکتی ہے ماہرین سہت کہتے ہیں کہ اگر ہم ڈائفرامک طریقے سے سانس لیں تو ہم جسم کو یہ پیغام دیتے ہیں کہ ہم محفوظ ہیں اسی طرح ناظرین آہستہ اور گہری سانس لینے سے آسابی نظام متحرک ہوتا ہے اس سے سانس پر قابو پانے سے دماغی کمیسٹری میں رد و بدل ہو سکتا ہے جو دماغی صحت کو برقرار رکھنے میں معاون ہوتا ہے ناظرین ایکسپرٹس کے مطابق کسی چھوٹے بچے کو سانس لیتے ہوئے دیکھیں اس کا پیٹھ ہر سانس کے ساتھ پھول جاتا ہے اور وہ اتنا ہی آسانی سے کام کرتا ہے لیکن جب بچے سکول جانا شروع ہوتے ہیں تو ان میں منفی تبدیلی آنا شروع ہو جاتی ہے وہ دیر تک بیٹھے رہتے ہیں کم حرکت کرتے ہیں اور جذباتی دباؤ کا شکار ہوتے ہیں جس سے سانس کا عمل متاثر ہوتا ہے ناظرین ماہرین کے مطابق ایک عام آدمی ایک دن میں تئیس ہزار بار سانس لیتا ہے تاہم ماہرین کے مطابق بہتر سانس لینے کی گنائش پھر بھی موجود رہتی ہے کیونکہ ناظرین جدید دور کی اجادات میں جو ہمیں ہمیشہ بیٹھے رہنے اور سستی کاہلی میں مبتلا کرتی ہے وہ ہمارے سانس کے نظام میں رکاوٹ بن کر ہمارے سانس لینے کے طریقے کو افیکٹ کرتی ہے ناظرین سانس لینا ایک لا شعوری معاملہ ہے جو ہر لمحہ جاری رہتا ہے اور ہمیں یہ محسوس نہیں ہوتا کہ ہم اپنی سانسوں کا بیشتر حصہ کس طرح لیتے ہیں لیکن جسم میں وہ واحد نظام ہے جس میں ہمیں اختیار ہے کہ ہم تبدیلی لانے کی صلاحیت رکھتے ہیں کہ ہم میں کس طرح سانس لینا ہے مسئلہ ناظرین ایک ہاتھ پیٹ کے نشلے حصے پر رکھیں اور دوسرا اوپری حصے پر کچھ سانس لیں اور دیکھیں کہ جسم کا کون سا حصہ سب سے زیادہ بڑھتا ہے اور کون سا حصہ زیادہ اس میں عمل پیرا ہوتا ہے اس بات کا تیین کرنے کے لیے یہ پریکٹس ضرور کریں کہ چیک کریں کہ سانس لیں کے کہ آپ کے جسم کا اوپر پیٹ ایک پیٹ کا حصہ ہے اور ایک اوپر والا ڈائیفرام جو رب کیٹ ہے دیکھیں کہ دونوں میں کون سا حصہ زیادہ حرکت کرتا ہے ناظرین آہستہ اور گہری سانس لینے سے آسابی نظام مترک ہوتا ہے اب ناظرین ڈائیفرامک طریقہ جو ہے وہ اس طرح ہے کہ سانس ناک کے ذریعے لیں اور اسے روک لیں پھر ایک سے چار تک گنیں پھر چھوڑ دیں آہستہ آہستہ پھر سانس کھینچ کر ایک سے چھے تک گنیں اور چھے ٹکڑوں میں خارج کریں اور ایسا جن میں ناظرین کئی دفعہ دورائیں اسی طرح اسی پریکٹس کو چلتے پھرتے بھی کیا جا سکتا ہے اور اس سانس کی یہ مشک ڈائیفرامک یہ ہمارے اندر بہت سی بیماریاں پہلے بھی ہم ذکر کر چکے ہیں کہ مدافتی فانکشنز جتنے ہیں نیند کا نظام نظامِ انظام حازمِ کامل سانس کی بیماریاں بلڈ پریشر کے مسائل اور ہارڈ ریلیٹڈ جتنی بھی بیماریاں ہیں ان میں یہ خاص ڈائیفرامک طریقہ جو ہے یہ بڑا ہیلپ فل ہے جسے ہمارے جسمانی اور دماغی صحت میں بہتری لائے جا سکتی ہے اب ناظرین چلتے پھرتے بھی اس ڈائیفرامک طریقے سے آپ سانس لینے کی مشک کر سکتے ہیں چلیں اور اگلے پانچ قدموں کے لیے سانس چھوڑ دیں یعنی آپ نے سانس اپنے اندر انہیل کیا پانچ تک گنیں اور انہیل کریں پھر ایک دو تین چار پانچ اگلے پانچ قدموں میں اس سانس کو آہستہ اسنا ناک کے ذریعے نکالیں باہر تو ناظرین یہ پریکٹس ڈائیفرامک طریقہ ہے سانس لینے کا اور اسے آپ ایک دفعہ کر کے دیکھیں ویڈیو کی سننے کے فوری بار آپ ایک دفعہ اس طریقے کو کریں آپ دیکھیں گے کہ آپ آپ میں ایک چینج فیل ہوگی امید ہے ناظرین ہماری اکاوش آپ کو پسند آئی ہوگی اور لاس میں ریکوست ہے کہ ہماری چینل کو سبسکرائب کرنا اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا مت بھولے تاکہ ہماری اپڈیٹیوز آپ کو ملتی رہیں ناظرین اجازت چاہتے ہیں اللہ حافظ ہماری پات velباغ سکتاہ ہماری پاتل ملتاہ کرنا دیکھیں از 빠س ناظرین بھای